بزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل رمضان کا مہینہ شروع ہے اس کی برکات ہم سمیٹ رہے ہیں اور میں نے ایک رمضان کے مہینے میں ایک بات سوچیا کہ کیوں نہ ہم جب اپنی وظائف کی ویڈیو لگاتے ہیں تو اکثر ہم کافی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد وظائف بتاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ فوراں سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ گب شپ کے لیے الگ بنا لیا کریں گے ویڈیو لیکن جو آپ کو وظائف بتانا ہے اس کے لیے ہم شورٹ ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ پوری آپ کو پتا چل سکے کہ ہم کس حساب سے آپ کو وظیفہ کس چیز کا بتا رہے ہیں اچھا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں یہ رمضان آپ کو پتا ہے برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس میں اگر کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو وہ عمل کا ثواب بھی اور اس کی اہمیت بھی ہزار گناہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے سب سے زیادہ مسئلہ آج کل وجہ جو لگتا ہے وہ فیننشل میٹرز ہیں رزق میں برکت کا مسئلہ ہے گھر میں پیار محبت کا مسئلہ ہے اچھا چھے میں وہی بات کر رہے تھے ہم کے رمضان جو ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے سمیٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں میں محسوس کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے نا وہ بہتے سیریس سے ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں اپنے روٹین کے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں اور آرام بس کر رہے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے ہمارا روزہ ہے روزہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے روزہ رکھنے کے کام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے تو نوٹ کیا پریکٹیکلی اچھا مثل ایک زمانے میں یہ فوبیا مجھے بھی تھا کہ پتہ نہیں زیادہ اگزرشن ہوگی مجھے بھوگنا لگ جائے مجھے یہ نہ ہو جائے برداشت نہیں ہوگا کیا ہوگا لیکن میں آپ کو پتہ ہوں کہ جتنا آپ زیادہ مصروف رہتے ہیں روزے کی حالت میں اتنا ہی آپ کو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا اگر آپ لیٹ کے دن گرن رہے ہیں اچھا بکتے گھنٹے رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا روزہ روزہ رکھ کر اپنی تمام آپ کام کریں ہاں جو ایکسٹریم بیدر ہوتا ہے اس میں تھوڑا دھوپیں اشتناب برتے ہیں لیکن آج کل تو اللہ کا شکر ہے اتنا خوبصورت موسم ہے بہر بادل بارش ہو رہی ہے اللہ کی خاص تذرے کرم ہے موسم بھی خوبصورت ہے اور روزہ تو ویسی آپ کو خوشگوار موٹ کے ساتھ روزہ گزاریں اور یقین مانیں روزہ کچھ بھی نہیں کہتا دیکھیں ہم اصولی طور پر دیکھیں تو ہم اس طرح ہی ہوتا ہے صبح ناشتہ کرتے ہیں اور پھر شام میں ہی آکے کھانے کا موقع ملتا ہے دوپہر میں کوئی ہلکا پلکا منچنگ کر لی تو کر لی صرف وہ آپ کی منچنگ کا ٹائم جا رہا ہے باقی وہی صبح کی سہری ہے اور شام میں آپ کا ارلی ڈینر ہے اور وہ اتنا سا ہی ٹائم سپین ہے جو پتا ہی نہیں چلتا برحال ہم بتا رہے تھے جو وظیفہ جو برکتوں کے لیے رحمتوں کے لیے تمام مسئلے کے لیے ایک بہت ہی چھوٹا سا اور آسان سا حل ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے افطار سے پہلے ہم نے افطار سے پہلے جب بیٹھ جائیں گے افطار کا کھانا لگ جائے گا جو بھی آپ جس چیز سے بھی افطار کر رہے ہیں وہ کجور اور پانے ہی کیوں نہ ہو آپ نے اکیس بار اولو آخر پہلے دلدشریف تین تین بار اور اکیس بار یا ارحمل راہمین یا ارحمل راہمین یا ارحمل راہمین آپ نے اکیس بار پڑھ کر کھانے کی ان چیزوں پہ دم کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کھانے کی نہ صرف برکت آئے گی آپ کے گھر میں رحمت آئے گی اور آپ کا خاص رحم اور خاص فضل اور نظر کرم ہوگی اللہ تعالی کی آپ کے گھر پہ آپ پہ آپ کے اہل و اعیال پہ اور آپ کے رزق پہ دعاوں میں یاد رکھیں